السلام علیکم گائز ویلکم یو جی نمی چینل موس کوکنگ سیکرٹس آج آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ مزیدار مٹن پلاو کی ریسپی ریکن آئے ہیں بہت زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے بہت زیادہ ذائقے میں لا جواب ہوتا ہے تو ساتھ ہم نے اس کے گرین چٹنی اور اچار صرف کیا ہے اور گرین چٹنی کی جو ہماری ریسپی ہے وہ آپ کو جو ہے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی جا کر دیکھیں اور اچار کی بھی جو ریسپی ہے وہ بھی جو ہے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی وہ بھی جا کر دیکھیں اور ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے ریسپی کی طرف چلنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اب چلیں چلتے ہیں اپنی مزیدار سی آج کی مٹن پلاو کی ریسپی کی طرف پریشور کھوکر میں پانی ڈال دیا ہے تین کلاس مٹن ڈال دیں گے مٹن ڈال دیا ہے پیاس کھو چھرکوں کا کھوٹ لیسن کھوٹ دیس پتہ اور سانف ہم نے اس میں ڈالدیا اور اس میں بادیان ڈال رہے ہیں ساتھ ہیں کالی لائچے جب میں ڈال دیا سابت کالی میٹڈ ڈال دی ہم نے اس میں لانگوں میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی کالا زیرا بھی ہم نے ڈال دیا اب ہم اس میں لیسن ادرک اور کچھ ہفتی کا پیس شامل کر دیا ہم نے اس میں اور اب ہم اس میں نمک ڈال کر ہم اسے پریشر لگا دیں گے اب جہاں ہم اسے بیس نٹ کیلئے پریشر لگا دیں گے تو بیس نٹ پر اپس آتے ہیں تو گائز یخنی جہاں ہماری ہو چکی ہے اور یخنی کو جہاں ہم نے اب اپنی چھان لیا ہے اور دوسری طرح جہاں ہم چلتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے آئل گرم ہو چکا اس میں ہم لوگیں تیز پتہ کاری ارائیچی سبز ارائیچی اور ثابت کالی مچ ڈال دیں گے بلکہ ہم نے ثابت کالی مچ نہیں ڈالی کیونکہ ہم نے یخنی میں ڈالی تھی اس کی نہیں ڈالی ہم نے اس میں بھی اور ہمیں جہاں وہ پھر بعد میں چننے میں بھی مشکل ہزتی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس میں پیاس دالیا ہے کٹے ہوئے اور تقریبا یہ تین بڑی سائز کے پیاس تھے اور پیاس کو جہاں ہم لائٹ براؤن کر لیں گے تو پیاس سے ہماری ہلکی سی گلابی ہوئی ہے تو ہم اس میں جہاں آلو ڈال لیں گے آلو جہاں ٹوٹلی ٹوٹلی آپشنل ہے کیونکہ آلو ڈلزتہ نہیں ہے لیکن ہر چیز میں ہمیں جہاں آلو پسند ہے تو ہم جہاں اس لیے دال رہے ہیں اسپیشلی رائیس کے ساتھ آلو پسند ہے اس لیے ہم آلو ڈال دیں اگر آپ لوگ چاہے تو نہ ڈالیں اور اگر آپ لوگو جہاں آلو نہیں ڈالیں تو آپ لوگ جہاں پیاس کو گولڈن مطلب لائٹ براؤن کر لیں گے اس کے بعد یہ کہیں ڈالیں گے لیکن ہم نے جہاں آلو پیاس کے ساتھ ہی ڈال دیئے ہیں دکھلی بند اور اب جہاں ہم ساتھ ہی اس میں خوٹا ہوا اجرک لیسنل شامل کر دیں گے تو پیاس جہاں ہماری ہو چکی ہے اب جہاں ہم اس میں سابو زیرا شامل کریں گے وائٹ زیرا اب جہاں ہم اس میں کرس چلی اٹ کریں گے دھنیا پاورے ون ٹیبل سپون ہری میرچے اور ہری میرچے کو جہاں ہم نے بیچ میں سے کٹ لگا لیا ہے اب جہاں اسے مکس کر لیں گے تھوڑی سی کالی میرچ پسی ہوئی اب جہاں ہم اسے پائیں ڈال دیں گے اور اور آلو کے گلنے تک ہم اسے اب چھوڑ دیں گے اور اب جہاں ہم اس میں ایک چکن کیوک ڈال دیں گے گائز آلو جہاں ہم آئی ڈن ہو چکے ہیں اس میں جہاں اب ہم دو آلو خائر ڈال دیں گے اس کے بعد جہاں ہم اس میں دہی شامل کریں گے دہی شامل کر لیا ہے ہم نے اس میں اور اب جہاں ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ایک اوری کیو ٹیسٹ اب ان ساری شامل کر لیں گے اور اب ساتھ ہی جہاں ہم اس میں اپنی ایخنی ایڈ کر لیں گے ایخنی اور جو ہمارا مڈن تھا وہ بھی اور اسے جو ہم نے چھان لیا تھا اور جیسے ہی اس میں ہرکا سا بوائل آئے گا ہم اس میں چاوال اٹ کر لیں گے اور چاوال جو ہم نے آپ پہ بھگو کے رکھے ہوئے ہیں تقریباً آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اب جہاں ہم اس میں چاوال اٹ کر لیں گے اور اس سٹیج پہ جہاں ہم اس میں نمک پی جہاں چاوال اٹ کر لیں گے اگر کم لگے تو آپ لوگ ڈال لیں اس سٹیج پہ نمک اب جہاں ہم اسے مکس کر لیں گے ایک دفعہ اور اب جہاں ہلکی آنچ پر ہم اسے ڈھک کر پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے اب جہاں دم ہو چکا ہے پلاو کا اب جہاں ہم کھول کر رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا ہی زیادہ مزدار پلاو بن کر ہمارا ریڈی ہے اور پلاو کچھ پکانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جہاں ہی چھوڑ دیں گے جہاں ہی چھوڑ دیں گے ایک ہیچ اوپر تک پائیں رہے زیادہ نہ رہے چھوڑ کو بناتے وقت چھوڑ آپ کے کھلے کھلے اور اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں تو اب ہم آپ کو اس کی دشارہ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہی زیادہ مزدار ہمارا پلاو بن کر ریڈی ہوچکہ ہے کتنا ہی زیادہ کھلے کھلے چھوڑ ہیں اور کتنا ہی زیادہ جیوسی ٹیکسٹر ہے اس کا نظر آ رہا ہے اور زائرکے میں بھی بہت ہی زیادہ لا جواب بن کے تیار ہوتے ہیں ایک دفعہ ریسپی اپنے گھر پر ایک دفعہ پر لازمی ٹرائی کیجئے گا اتنے زیادہ مزیدار اور اتنے زیادہ یمی بن کے تیار ہوتے ہیں کہ ایک بار ٹرائی کریں گے تو پھر بار بار ٹرائی کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں گائز کتنے ہی زیادہ مزیدار ہمارا پلاو بن کے ریڈی ہو چکا ہے اسے جہاں ہم نے سرف کیا ہے گرین چٹنی اور اچار تو دیکھیں اسے جہاں ہم لوگ سرف کریں گے کہ اچار کے ساتھ اور گرین چٹنی کے ساتھ اور یہ جہاں اچار ہم نے بنایا ہے یہ گھر کا ہے اگر آپ کو اس کی رسپی چاہیے ہے تو دسکرپشن باکس میں رنک مل جائے گا جائیں اور دیکھیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ